اسلام علیکم آئیو جو فیملی آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور صحت و تندستی کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے کریمی بیف مسالے کی ریسپی لے کے آئے ہیں یہ ہم بیف میں بنائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو چکن میں یا پھر مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں چلیے پھر ہم اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں کریمی بیف مسالہ بنانے کے لئے ہم نے یہ ایک کلو بیف کا گوش لیا ہے یہ ہڈی والا گوش ہے یہ ہم نے چاپ بھی ہے اس کے لئے اور بوٹی ہیں بھی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے گوش کو ہم وائل کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے چاہ گلاس پانی ڈالا ہے گوش کے اندر اب اس کے اندر ہم کچھ گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں گرم مسالے میں چار پانچ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم نے دارچینی کے لئے ہیں آٹھ ڈس کاری مرچے لی ہیں آٹھ ڈس ہی لونگیں لے لی ہیں اور ایک چاہ کا چمچ سفیق جیرہ ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز لے لی ہے اس کو ہم سابوتی ڈال رہے ہیں اس کو ہم نے کاٹا نہیں ہے ہم مسالہ نہیں بنا رہے ہیں ابھی ہم صرف گوش کو بھی وائل کر رہے ہیں اور ایک گرہ ہم نے لہشن کیلئی ہے دو انچ ادھر کا ٹکڑا تھا اس کو ہم نے بارک سلائس میں کاٹ لیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا تھا دیکھیں گوش کے اندر وائل آ چکا ہے آپ ہم اس کو میڈے فلیم پہ چاریس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے بیف کا گوش ہے اس لئے تھوڑا سا دیر سے گلے گا اس لئے ہم اسے چاریس منٹ کے لئے گلارے اس کو کور کر دیں گے اور چاریس منٹ کے لئے اس کو میڈے فلیم پہ چھوڑ دیں گے چاریس منٹ کے بعد گوش کو ہم نے چھان لینا ہے اس کی جو یقنی بچے گی اس کو الگ کر لینا ہے اب ہم ایک پین میں آئل کو گرم کر رہے ہیں یہ ایک کپ آئل لیا ہے ہم نے آئل ہمارے گرم ہو جائے گا تو ہم نے دو بڑے سائز کی پیاس کو بارک کٹ کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے پیاس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے پیاس ہماری ہلکی سی نرم ہو چکی ہے ہم اس کے اندر ہم کچھ گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں ایک ٹیس پارٹ ڈالیں ہم نے اس کے اندر چار پانچ کاری میٹرے ڈال دیں ہیں چار پانچ ہم اس کے اندر لوگیں ڈال دیں گے ایک دار چین جگر ٹکڑا ڈال دیا ہے اس کے اندر اور ایک چایا کا چمچ سفیز ڈال گیا گرم مسالے کو بھی پیاس کے ساتھ فرائے کر لیں گے ہم پیاس جب تک ہماری گولڈن براؤنی ہو جاتی اس دیر تک ہم اس کو فرائے کریں گے دیکھیں پیاس ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب ہم نے گوشت کو ہیتالی منٹ تو بوائل کر لیا گوشت کو ہم نے اس پینڈ کے اندر ڈال دیا�ھ اس کے اندر لہسن جو ہم نے سابовٹ ڈال دام وہ بھی ہے اور جو ایک پیار ہم نے ڈالی تھی اس کو بھی ہم نے پیس کے ڈال دیا اس کے اندر اب گوشت کو ہم گھونیں گے اچھے طریقہ س اندر لہسن میں اس کے لیمے ہم نے دو کھانے کے چمچ کو اردک لہسن کا پیس ڈال دیا ہے ایک چایا کا چمچ نمک ڈالائے ایک چایا کا چمچ پیاس ہلڈی پوڈر اب اچھے طریقے سے گوش کو بھون لینا ہے تاکہ اس میں سے آدھیک لیسن کی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے اسی در تک ہم گوش کو بھونیں گے دو درمینے سے ایس کی ٹیمارٹو کی ہم نے پیوری بنا لی تھی وہ بھی اس کے اندر دال دی ایک کھانے کا چمچ دھنیا پورڈر ڈالا ہے اور ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر کوٹی مرچوں ڈال کے بھونیں گے ہم جب دیکھیں ٹیمارٹو کا پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا تھی دیکھیں ٹیمارٹو کا پانی ڈرائی ہو چکا تھا اس کے اندر آدھا پاؤ ڈائی ڈال دیا ہے ڈائی ڈال کے بھی گوش کو بھون لینا ہے گوش ہمارا گلا ہوا ہے ڈائی ڈال کی بھی بھون کرتا تھی بھون کرتا ہوتا ڈائی ڈرائی ڈال دیا قا constante ڈائی ڈھو ڈال ڈال دیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے دھنیا کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہی یہ سوفیز دی رہا ہے یہ بھی موٹا کوٹا ہوا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو لو فلم پر چھوڑ دیں گے تاکہ دھنیا جو ہم نے ڈالا ہے وہ سوفیز دی رہا وہ پک جائے اور آئل جو اس کے اندر ڈالا ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا دھنیا جو دی رہے کو اب ہم اس پین کو کوٹ کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو لو فلم پر چھوڑ دیں گے دیکھن دس منٹ ہو چکے ہیں آئل سارا اچھا ہے اس کے کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اس میں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس میں ڈالا ہے اب اوپر سے ہم اس کے ہری مرچے اور ہرہ دھنیا اس پیکن کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں کریم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو گھر کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں دوسر کی اوپر سے جو بلائی نکلتی ہے نہیں تو آپ ٹرٹرہ پیک کی جو فریش کریم ہوتی ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تین کھانے کے چمچھ ہم اس کے اندر کریم ڈال دیں گے کوئلے کو ہم نے دیکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کوئلہ ہمارا دیکھ چکا ہے کریم ڈالنے کے بعد ہم اس میں کوئلہ رکھے اوپر سے گھی ٹپکا دیں گے اور پین کو کورٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کے اندر بہت اچھی سی کوئلے کی خوشبو آجے گی جس سے اس کا فلیور دوبالا ہو جائے گا ہماری کریمی بیف مسالے کا ہم نے اس کے اوپر گھی ٹپکا دیا ہے اب پین کو کورٹ کر دینا ہے دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے بہت ہی مدیرار سا ہمارا ہے کریمی بیف مسالہ تیار ہو چکا ہے ہم اس کو ڈشورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنلو کتنی پیاری آئی ہے اس کی بہت ہی مدیرار سا لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی کلر فل سا تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ بکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسے لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی تمام میری سپیز آپ کو بہ آسانی مل سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ